چیف جسٹس کے تقرر کا طریقہ ایکار تبدیل کرنے کی تجویز سپریم کورٹ کے تین سینئر جڑوں میں سے کوئی ایک چیف جسٹس بنے گا مصودے کے نکاتے آروائی نیوز نے حاصل کر لیے آرٹیکل 175 اے میں ترمیم کی تجویز شامل چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری بارہ رکھنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ان کیمرہ ہوگا چیف جسٹس کے مدد تین سال ہوگی پینسٹھ سال کی عمر میں ریٹائر ہوں گے ترمیمی مسودے میں آئینی بینچ کے قیام کی شک شامل آئینی بینچ کم سے کم پانچ ججوں پر مشتمل ہوگا بینچ ارکان کا تقرر تین سینئر ترین ججوں کی کمیٹی کرے گی کابینہ کی صدر یا وزیر آزم کو بھیجی گئی سے فارشات پر عدالت نہیں پوچھ سکے گی جوڈیشل کمیشن کے ارکان کی تعداد بڑھائی جائے گی چیف جسٹس کے ساتھ سپریم کورٹ کے چار سینئر جج شامل ہوں گے وزیر قانون اٹرنی جنرل پاکستان بار کے نامزد وکیل کمیشن رکن ہوں گے قومی اسیملی اور سینٹ کے دو دو ارکان بھی کمیشن کا حصہ ہوں گے جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور شریعہ کورٹ میں جج تقرری کا مجاز ہوگا دوہری شہریت کا حامل شاخ سپریم کورٹ کا جج نہیں بن سکے گا حکومت کی آرٹیکل 63 میں بھی ترمیم کی تجویز پارٹی سربراہ کی ہدایت کے خلاف کاس کیا گیا ووٹ شمار کیا جائے گا ووٹ شمار ہونے کے بعد پارٹی سربراہ رکن کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے آئینی ترمیم کی منظوری اسلام آباد میں سیاسی محول گرم مفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر آزم کی زیر صدارت ہوا 26 وی آئینی ترمیم کی منظوری کے بغیر کل تک ملتوی اس سے پہلے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے آئینی ترمیم کا مصابیدہ منظور کیا اجلاس میں تمام پارلیمانی پارٹیز کی رمائنگی تھی کمیٹی سربراہ خوشید شاہ نے کہا کمیٹی میں مصابیدے کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا صدر آسف زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات ملاقات میں سیاسی صورتحال اور آئینی ترمیم پر تبادلے خیال کیا گیا حکومتی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل دوپیر دو بجے طلب وزیراعظم حکومتی ارکان کے عزاز میں زہرانہ دیں گے اتفاق رائے سے مصابیدہ منظور ہونا بڑی پیشرفت ہے ہماری کوشش ہے کہ آپوزیشن بھی اس میں شامل ہو سینیٹر عرفان صدیقی کا سینیٹ میں اظہار خیال کہا کوئی ایک شک ایسی نہیں کہ کسی کی آزادی کے منافع ہو ہمیں مولانا فضل الرحمان کا ساتھ اور رہنمائی چاہیے بلاول بھٹو نے بھی اس معاملے میں اہم کردار ادا کیا سینیٹ کا اجلاس کل صبح گیارہ بجے تک ملتوی مہرسٹر گوھر کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی سے مصابیدے سے متعلق گائیڈ لائنز لی جائیں گی پی ٹی آئی ارکان سینیٹ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے سینیٹ کا اجلاس کل تک ملتوی کیا گیا جہاں میں ووٹ دوں گا وہاں آپ کو ووٹ دینا ہے کسی شک کی حمایت نہیں کرتا تو آپ بھی نہیں کریں گے بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمانی کمیٹی کو ووٹ ڈالنے کا طریقہ سمجھا دیا کہا آئین سازی اپنی سیاسی طاقت پر کر کے دکھائیں گے اسلام آباد میں یہ میرا آخری ویکنڈ ہوگا مولانا صاحب کی جماعت نے آئین سازی کے لیے ہمیشہ کام کیا جے یو آئی کے جائز مطالبات کل وزیر آزم کے سامنے رکھے امید کرتا ہوں وزیر آزم نے جو یقین دہانی کرائی اس پر عمل درامت کریں گے مولانا فضل الرحمن کی رہائشگاہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز پی ٹی آئی رہنما ملاقات کے لیے آئے اسی دوران بلاول بھٹو بھی فضل الرحمن سے مشاورت کے لیے پہنچے مولانا نے بلاول سے الہدہ ملاقات پی ٹی آئی وفد نے طویل نشست لگائی بیرشنہ گوھر نے بتایا مولانا کے ساتھ اتفاق رائے ہو چکا ہے کمیٹی نے وہی ڈراف منظور کیا جس پر مولانا سے بات ہو رہی تھی بلاول بھٹو سے بھی سلام دعا ہوئی اسد قیسر کہتے ہیں مسودے پر بات نہیں ہوئی آئینی ترامیم کے کچھ نقاط پر اتفاق ہے لیکن فیصلہ کرنے کی طاقت بانی کے پاس ہے ان سے ملاقات کے بعد ہی آگے بڑھ سکتے ہیں جب تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوتی کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے بلاول بھٹو نے بھی ملاقات کی فاہر ظاہر کی ہے وہ بھی بانی سے ملاقات کے بعد ہی ہو سکتی ہے ایکٹ میں ترمیم سے سپریم کورٹ کا بارہ جولائی کا فیصلہ غیر محصر نہیں ہو سکتا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا پابند ہے ایکٹ میں ترمیم کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے اکثریتی آٹھ ججز نے دوسری وضاحت جاری کر دی کہا تمام آئینی سوالات کا بغور جائزہ لیا گیا اب کوئی وضاحت نہیں دی جائے گی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کی جانے والی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی کوئی حیثیت نہیں آرٹیکل 189 کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت لازم ہے الیکشن کمیشن مزید کوئی وضاحت مانگے بغیر عدالتی فیصلے پر عمل درامت کا پابند ہے جیرمن پی ٹی آئی بیرسر گوھر کا سپریم کورٹ کی وضاحت پر اتمنان کا اظہار کہا وضاحت کے بعد آپ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے امید ہے آئین کی بالا دستی ہوگی ماہر قانون عابد زبیری نے کہا حکومت کی پوری کوشش تھی الیکشن کمیشن سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ لے کر آئینی ترامیم کرا لیں عدالتی فیصلے کے بعد کی جانے والی الیکشن ایک میں ترامیم کی کوئی حیثیت نہیں ماہر قانون شہباز پروسہ نے کہا سپریم کورٹ واحد ادارہ ہے جو آئین و قانون کی وضاحت اور ہدایت دے گا الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کی الارٹمنٹ سے مطالق جلدی فیصلہ کرے گا ذراہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے پارلیمنٹ کی قانون سازی کو سپریم کورٹ فیصلوں پر بڑھتری ہے سپریم کورٹ خود کہہ چکا قانون سازی کو عدالتی فیصلوں پر فوقیت ہے الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے آئین کے مطابق اپنا کام کرتا رہے گا اسمبلیاں اور سینٹ ابھی نامکمل ہیں الیکشن کمیشن نے ہی اپنا آئین اختیار استعمال کر کے نامکمل ہاؤس کو مکمل کرنا ہے قانونی ماہرین نے الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں پر موتتل ارکان کی بحالی کی تجویز دے دی ذراعہ کا کہنا ہے الیکشن ایکٹ ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کا حکم غیر محصر ہو جاتا ہے قانونی ٹیم نے الیکشن ایکٹ پر عمل کرنے کی حتمی تجویز دی الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں سے متعلق ایک مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ پیر کو دوبارہ اجلاس بلائے جانے کا امکان آئینی ترمیم بہت لوگ جاتا ہونے جاری ہے نمبر بھی پورے ہیں نمبری بھی سارے پورے ہیں آئینی ترمیم کے لیے نمبر اور نمبری پورے ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم آسانی سے منظور ہو جائے گی سینیٹر فیصل وابڑا کہتے ہیں آئینی ترمیم کی منظوری میں کوئی مسئلہ نہیں صورتحال سامنے ہیں ترمیم جل پارلیمنٹ میں پیش ہو جائے گی مضاحمت کا ایک اور چراک بچ گیا اسماعیل حانیہ اور نرحسن نصراللہ کے بعد حماس سربراہ یاہیہ سنوار بھی شہید کر دی گئے حماس کی جانب سے سنوار کی شہارت کی تصدیق کر دی گئی غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز رفاہ میں لڑائی کے دوران یاہیہ سنوار سمیت حماس کے چار رہنما شہید کیے سہونی فوج یاہیہ کا جسد خاکی جنوبی اسرائیل لے گئی جہاں دین اے ٹیس سے حماس سربراہ کی شناک کی گئی امریکہ نے بھی حماس سربراہ کی شہارت کا اعلان کیا اسوائلی وزرعظم نیتن یاہو کی ڈھٹائی کہا یاہیہ سنوار کی شہارت کے بعد بھی غزہ میں حملے جاری رہیں گے جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی سنوار کی شہادت جذبہ مزاحمت کو قوت بخشے گی حماس سربراہ کی شہادت پر ایران کا رد عمل اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب کا کہنا ہے جنگ میں لڑتے سنوار نوجوانوں اور بچوں کے لیے مثال بنیں گے جب تک قبضہ اور جارہیت جاری رہے گی مزاحمت بھی جاری رہے گی حزباللہ نے بھی اسرائیل کے خلاف جنگ کے نئے محلے کا اعلان کر دیا اسرائیل پر حملے مزید تیز ہوں گے پہلی مرتبہ گارڈڈ میزائر اور نئے قسم کے خودکش ڈران کا یار استعمال کیے جائیں گے فلسطین، غزہ اور لبنان کے مسلمانوں کو مسیبت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے نہتے فلسطینیوں اور لبنانیوں کی مدد کے لیے حکومت پاکستان نے امدادی فنڈ قائم کر دیا وزرعظم کی زیر صدارت پاکستان کی جانت سے بھیجی گئی امداد کے حوالے سے جائزہ اجلاس وزرعظم نے کہا پاکستان موسم سرما کے لیے غزہ اور لبنان میں بہن بھائیوں کے لیے مزید خیمیں کمبل بھیجے گا اسرائیل کا فلسطینیوں تک امداد میں رکاوٹ پیدا کرنا تشویشنا اور قابل مزمت ہے پاکستان نے ڈاکٹر آفیا صدیقی کی سزا معافی کے لیے امریکی صدر کو خط لکھ دیا ایڈیشنل ایٹرنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا وزرعظم شہباز شریف نے جو بائیڈن کو خط میں لکھا آفیا صدیقی کو 86 سال قید سنائی گئی وہ 16 سال کی سزا کار چکی ہیں آفیا صدیقی کی رہن کی اپیل انسانی بنیادوں پر منظور کی جائے میری آپ سے امریکہ اور لاہور میں ملاقات ہوئی میں نے آپ کو ہمیشہ پاکستان اور اس کی عوام کا دوست پایا بطور وزیرعظم میں اس معاملے میں مداخلت میری ذمہ داری ہے آپ کی ایسی دیقی کی فیملی اور لاکھوں پاکستانی آپ کی عنایت کے منتظر ہیں ملتان کا حساب ملتان میں پورا ہو گیا پاکستان نے انگلینڈ کو دوسرے ٹیس میں شکستے دی 297 رنس کے تعاقب میں انگلیش ٹیم 144 رنس پر ڈھیر سپنیل ساجد خان اور نومان نے انگلینڈ کی بیٹنگ لائن کے پرخشے اڑا دیئے دونوں نے 20 وکٹینی نومان کی میچ میں 11 اور ساجد خان کی 9 وکٹین ریکارڈ بھی بنائے شان مسہول کی کپتانی میں 6 ناکامیوں کے بعد پہلی کامیابی ملی تین میچوں کی سیریز ایک ایک سے برابر فیصلہ کنٹیسٹ راول پرنڈی میں ہوگا میچز اے سپورٹس پر براہراز دکھائے جا رہے ہیں ملتان ٹیسٹ کے پلیئر آف دی میچ ساجد خان کہتے ہیں کافی عرصے سے میچز ہار رہے تھے اللہ کا شکر ہے ٹیم کی کار کردگی میں اہم کردار ادا کیا نومان علی نے کہا چودہ ماہ بعد ٹیم میں آیا خوشی ہے اپنی پرفارمنس سے ٹیم کو کامیابی دلائی جو روٹ کی وکٹ سب سے اہم تھی کپتان شان مسہول نے کہا یہ پہلی جیت بہت مشکل سے ملی اور یہ میرے لیے بہت خاص ہے ٹیم جیتنے کے لیے پردوش تھی کمام کھلاڑیوں نے جیت میں حصہ ڈالا پلان تبدیل کیا اور وہ ہمارے حق میں کام آیا ویل دن پاکستان ٹیم وزرعظم شہباز شریف کی ملتان ٹیسٹ میں کامیابی پر ٹیم کو مبارک پاتھ کہا ٹیم نے بہترین کار کردگی کا مظاہرہ کیا عرصے بعد پاکستان ٹیم نے ہوم گراؤن پر انگلینڈ سے ٹیسٹ میچ جیتا جیمن پی سی بی کی بھی ٹیم کو مبارک پاتھ محسن نکوی کا کہنا تھا نئے کھلاڑیوں نے اپنی سیلیکشن کو درست ثابت کر کیا طویل عرصے بعد ہوم ٹیسٹ میچ میں کامیابی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے ساجد کان اور نمان علی نے شانددار بالنگ کر کے فتح میں اہم کردار ادا کیا سانہہ کارساز کی برسی پر پیکوس پارٹی آج ہیدر آباد میں جلسہ کرے گی پارٹی جرمن بلاول بھٹو خطاب کریں گے بلاول بھٹو نے پیغام میں کہا کارساز حملہ سوچی سمجھی سازش تھی دہشت گردوں نے بے نظیر بھٹو اور مرکزی قیادت کو نشانہ بنایا دہشت گردی اور تشدد سے جمہوریت کی آواز دبانے والے ناکام ہو گئے وزیر اعلی حسین مرادل شاہ کی کارساز پر یادگار شہدہ پر حاضری پھول رکھے سانہہ کارساز میں اے آر وائی نیوز کے کیمرمن محمد عارف بھی شہید ہوئے تھے سرگودھا میں پولیس سہلکار کے لڑکی سے زیادہ تھی میجسٹریٹ کی جانب سے صلح کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کا میجسٹریٹ کے خلاف کاروائی کے لیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو مراسلہ لڑکی نے بیان میں بتایا میجسٹریٹ نے کہا تمہاری ملزم سے شادی کرا دیتا ملزمان نے ڈرائیا اور دھمکایا وزیراعلا پنجاب مریم رواز نے واقعہ سامنے آنے کے بعد نونٹس لیا تھا مہکوے داخلہ پنجاب نے طالبہ سے زیادتی کی غیر مصدقہ خبر سوشل میڈیا پر وارل کرنے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنا دی چھے رکنی ٹیم میں تین پولس افسر اور تین حساس اداروں کے نمائندے شامل راول پنڈی میں اتجاج کرنے پر طلبہ اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کا کہنا ہے سوشل میڈیا پر فیک نیوز اور ویڈیوز وارل کی جا رہی ہیں تحریک فساد پارٹی طلبہ کو ورغلا کر امن و امان خراب کرنا چاہتی ہے کسی کو بنگلہ دیش کی طرح ملکی استحقام خراب نہیں کرنے دیں گے لاہور ہائی کوٹ نے عزمہ بخاری اور طالبات کو حراسہ کرنے کا کیس یک جا کر دیا عدالت نے درخواست کی سماعت کے لیے لارجر بنچ تشکیل دے دیا بنچ پیر کو دونوں کیسز کی سماعت کرے گا عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے کو طلب کر لیا عدالت نے کہا لاہور کالج یونیووسٹی کی متاثرہ بچی کا بیان کلم بند کیا جائے طالبہ پر دباؤ ڈالا گیا تو سب کے خلاف کاربائی ہوگی ڈی جی ایف آئی اے کالج اور یونیووسٹی میں حراس کی کیسز کی تحقیقات کریں نوجوان گمراہی کا شکار نہ ہو ترقی کے لیے مصبت سوچ اپنا آئیں بلوچستان حکومت اپنی ضروریات کم کر کے نوجوانوں پر وسائل خرچ کر رہی ہے وزیر اعلی بلوچستان کا چیف منسٹر یوٹ سکلز ڈیولپنٹ پروگرام کی تقریب سے خطاب صرف ورانس بکٹی نے کہا سولہ سالہ تعلیمی اخراجات شبائی حکومت برداشت کرے گی بیٹ گووننس کا خاتمہ کر کے نوجوانوں کو ریاست تے نزدی کریں گے کوئی نوکری نہیں بکے گی میرٹ کو یقینی بنائیں گے ہماری ذمہ داری ہے کہ ریاست کے خلاف پروپوگنڈے کو ناکام بنا سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمین کے بچوں سے متعلق پالیسیز پاکجز کوٹے کو غیر آئینی قرار دے دیا وزیراعظم پاکج فار ایمپلائیمنٹ پالیسی اور اس کا آفیس میمورینڈم کل ادم قرار عدالت کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو بغیر اشتہار یا اوپن میرٹ ملازمتوں کی پالیسی ختم کرنے کی ہرائے امریکہ میں بھارتی خوفیہ ایجنسی راو کے گرد گھیرا تنگ امریکی محکمہ انصاف نے راو کے مفہول فیلڈ افسر وکاش رادف پر فرد جرم آئیت کر دی ایٹرنی جنرل کہتے ہیں وکاش رادف اور نکھل گپتہ نے امریکی شہری کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا انتالیس سالہ وکاش رادف منی لانڈرنگ میں بھی ملوث ہے چیک ریپابلک سے گرفتار نکھل گپتہ پر پہلے ہی فرد جرم آئیت کی جا چکی ہے ملزمان نے سکھ پونٹ جسٹس کے رہنما گرپتن سنگھ پننو کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا یونیسکو نے غلط معلومات کی روک تھام کے لیے پاکستان کی قراردات منصوب کر لی پاکستان کے سفیر آسم افتقار احمد نے رکن ممالک کی حمایت کا شکریہ آدھا کیا کہا قراردات کے نتیجے میں آزادی اظہار کے موثر فروغ اور تحفظ کے لیے غلط معلومات نفرت انگیز تقریر کا مقابلہ کیا جا سکے گا پاکستان کو کامران کلام سلمان علی آقا ساجد خان اور نومان علی جیسے میچ بینرز چاہی سابق کپتان محمد حفیث کا قومی ٹیم کی کامیابی پر تبصرہ ٹویٹ میں لکھا ٹیم کو پی آر ایجنسیز کی ضرورت نہیں بابر آزم نے بھی ٹیم کو کامیابی پر مبارک پات دی کامنس دکھائی کامران غلام اور سلمان آقا بھی قابل تاریخ ہیں بغیر بابر کے ٹیم کا رمیز راجہ کو قرارہ جواب رمیز راجہ نے بابر کے ڈراک ہونے پر کہا تھا پاکستان ٹیم میں کوئی سپر سٹار نہیں نئے کھلاریوں کو شامل کرنے کے فیصلے پر تنقید کی تھی انٹرنیشنل ٹرکٹ کامسل کا ہم اجلاس آج سے دبائی میں ہوگا 18 سے 21 اکتوبر تک ہونے والے اجلاس میں چیمپئنز ٹروفی کے معاملات اور اب تک کی اپ ڈیٹ پر تفصیلی بات ہوگی اجلاس میں پاکستان ٹرکٹ بورڈ کے حکام چیمپئنز ٹروفی سے مطالق گریفنگ دیں گے روس سے امریکہ، آسٹریلیا سے افریقہ، برطانیہ سے چین، نگر نگر کی ثقافت ایک جگہ پر دبائی کا گلوبل ویلیج پھر سے سچ گیا 29 ایڈیشن میں اس بار ایراد، اردن، بنگلہ دیش اور شلنکہ بھی شامل ہیں ویمن سری ٹوئنٹی ورل کپ کے فائنل میں جنوبی افریقہ سے کون ٹکرائے گا، فیصلہ آج ہو جائے گا دوسرے سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز اور نیوزلینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے شارجہ میں بلیک کیپس نے پہلے کھیل کر 128 ٹرنز کا حدف دے دیا جارجیا نے 33 اور سوزی بیٹس نے 26 ٹرنز بنائے حدف کے تاقب میں ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ جاری تمام میچے اسپورٹس پر براہ راز دکھائے جا رہے ہیں اور آرٹس کانسل کراچی میں ورل کلچر فیسٹیول جاری آج پا لہور کے الہمرہ آرٹس کانسل میں بچوں کے لیے پتلی تماشا کھیل کھیل میں سبق آموز پیغام بھی دیا پتلی تماشا دیکھ کر بچے خوشی سے نحال ممی پاپا بھی ماضی میں کھو گائے اور آرٹس کانسل کراچی میں ورل کلچر فیسٹیول جاری آج پاکستانی تھیئٹر پلے میر رقسم پیش کیا جائے گا دنیا بھر سے آئی فنکار اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہے ہیں